پاکستان ایک ترقی یافتہ اور اسلامی ریاست ہے ہمیں اپنی صفحوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور ملک پاکستان کو امن کا گہورار بنانا ہوگا مستقبل سمت کو درست کرنے کے لیے تعلیمی انقلاب کا جال بچھانا ہوگا حکومت پاکستان پیام پاکستان کے تمام نقاط کا قانونی شکل دے تاکہ ملک سے فساد کا خاتمہ ہو سکے اس حوالے سے فقیر والی میں پیغام پاکستان اگاہی مہم کا واقع احتمام کیا گیا جس میں شہر کی سیاسی واسمادی اور مذہبی شخصیات اور علماء اکرام نے شرکت کی علماء کونسل کے مولانا مسعود قاسم قاسمی نے پریس کنفس سے خطاب کرتے ہیں مزید کہا پاکستان جو پورے پاکستان کے علماء اکرام کا متحدہ اور متفقہ ایک فتوہ اور ایک تحریر ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی فرقہ واریت دہشتگردی، مسلح جدوجہد، قتل و غارت اور خود کچھ حملے حرام ہے اور اس سلسلے میں تمام مقاتب فکر نے جو ایک دستویز تیار کی تھی قرارداد مقاصد کے بعد انیس سو تہتر کے این کے بعد یہ متفقہ طور پر یہ ایک مسعودہ تیار کیا گیا ہے اور پچھلے سال سولہ جنوری کو ایوان صدر کے اندر اسے لانچ کیا گیا تھا اور اس کو ایک سال ہو رہا ہے اس کے لیے پبلک کے اندر اگاہی مہم کے لیے یہ ایک واقع احتمام کیا گیا ہے اور یہ دس دن مجلس علماء پاکستان کی طرف سے یہ پورے پاکستان کے اندر یہ پروگرام کیا جا رہے ہیں تاکہ پبلک کو بھی پتا چلے کہ جو چیز علماء اکرام نے متحد اور متفق ہو کے ایک دستویز تیار کی ہے اور پبلک کے اندر اس کی اویرنس کے لیے پبلک کو اس سے اگاہی کرنے کے لیے یہ پروگرام منقد کیا جا رہے ہیں اور اس کے اندر مدارس کے تمام طلبہ اور اسازہ اور علماء اکرام اور انجمن تاجران کے لوگ شریک ہیں پہلے بھی ہم نے پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک پیج پر تھے اور انشاءاللہ اندر بھی ایک پیج پر تھے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران چودری سچ نیوز فقیر ور